بولتے ہاتھ خاص طور پر مشکل صورتحال میں کسی بھی چیز کا فیصلہ کرتے وقت مستقبل کے بارے میں ضرور سوچیں اس ہفتے اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ کو اپنی مرضی کی سرمایہ کاری سے اچھے فائدے مل سکتے ہیں اس سے آپ کو اپنی پسند کی گاڑی خریدنے کا خواہ پورا کرنے میں مدد مل سکتی ہے لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ لیں اس ہفتے آپ کے پیسے کو غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرنا آپ کے والدین کو نراز کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ ان کی ڈانٹ ڈبٹ کے علاوہ آپ کو دوسرے میمبران کے درمیان سوال و جواب کی کیفیت میں بھی مبتلا ہونا پڑے رومینز کے نکتہ نظر سے آپ کی زندگی ایک نیا موڈ لے سکتی ہے آپ کا محبوب کوئی بڑا وعدہ لے سکتا ہے یا آپ سے کسی بڑی چیز کی توقع کر سکتا ہے جس کے بارے میں آپ کو جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرنے اور محبوب سے کچھ وقت مانگنے کی ضرورت ہے ایسی صورتحال میں آپ کی مخمسہ آپ کے عاشقوں بھی متاثر کر سکتی ہے اسی لئے اسے گول گول گھوما کر دیکھنے کی بجائے ان سے صاف لفظوں میں بات کرنا ہی آپ کے لئے بہتر ہوگا اس وقت آپ ہر قسم کی غلط فہمیوں کا شکار ہونے سے بچ جائیں گے اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو معمول سے کم کام کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو اپنی محنت کے بہترین نتائج حاصل ہوں گے جس سے آپ کی حالت بھی بہتر ہوگی طلبہ کے لئے یہ وقت خاصا اہم ہونے والا ہے کیونکہ اس وقت آپ اپنی محنت کی طاقت سے اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے ساتھ ہی آپ کی کامیابی بھی بڑھے گی اور ترقی بھی جس سے معاشرے میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی عزت بڑھے گی اس ہفتے آپ کے علاوہ کوئی اور آپ کے شریک حیات میں زیادہ دلچسپی ظاہر کر سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں حسد کے جذبات پیدا ہونے کے امکانات رہیں گے تاہم ہفتے کے وسط کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے بعد آپ کے ذہن میں مجود تمام منفی خیالات ختم ہو جائیں گے اور آپ کو ذہنی تناؤں سے بھی نجات مل جائے گی یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کو اس ہفتے کام کی ضروریات پوری کرنے کے لئے سفر پر جانا پڑے ایسے میں یہ سفر آپ کے لئے بہت تھکا دینے والا اور دباؤ والا ثابت ہوگا اسی لئے اگر ضروری نہ ہو تو آپ کسی بھی سفری مہم سے گریز کرنا بہتر ہوگا مالیاتی زندگی میں اس ہفتے آپ خود کو نئے دلچسپ حالات میں پائیں گے اس سے نہ صرف آپ کو اچھی سطحہ پر مالی فوائد حاصل ہوں گے بلکہ آپ کی مالی حالت بھی پہلے سے کافی مضبوط ہوتی ہوئی نظر آئے گی اس ہفتے آپ کو کئی خاندانی اور گھرے لو کام انجام دینا ہوں گے جس سے آپ مزید تھک جائیں گے ایسی حالت میں اپنی تمام ترتوانائیاں کسی ایک کام پر ہرگز نہ لگائیں اور ہر کام کو آہستہ اور صحیح طریقے سے کریں اس دوران ضرورت پڑھنے پر آپ گھر کے دیگر افراد کی مدد بھی لے سکتے ہیں محبت کرنے والوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا نکلے گا اور آپ کی محبت کی زندگی میں خوشیاں لائے گا اس دوران سیاروں کی اچھی پوزیشن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہترین سمجھی جا سکتی ہے پلینٹ میں بہت سے سیاروں کی موجودگی پیشاور افراد کے لیے اچھے نتائج دے گی اس کے علاوہ یہ وقت ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہی اچھا ثابت ہوگا جو اپنے اہم کاروبار یا سرویس کو چھوڑ کر نیا کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہی ہیں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دماغ میں منفی خیالات زہر سے زیادہ خطرناک ہیں ایسے میں اس ہفتے یوگا اور مراقبہ کی مدد لے کر طلبہ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والی ہر قسم کی منفیت کو ختم کر سکتے ہیں شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا آپ کا شریک حیات ابھی آپ کے جذبات کو سمجھے گا اور آپ اور آپ کے خاندان کے ساتھ مناسب سلوک کرے گا اس کی وجہ سے آپ کو بھی ان کی طرف محبت میں اضافہ محسوس ہوگا جیمنائی برج جوزہ اس ہفتے خراب صحت کی وجہ سے آپ اپنے آپ میں اعتماد کی کمی محسوس کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ حالات پر گریفت حاصل کرنے کی کوششیں کرنا شروع کریں گے آپ کی تمام گھبراہت ختم ہو جائے گی اور جلد ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا دماغ کس طرح یہ سوچ کر چلا گیا ہے آپ بہت سے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اسی لئے اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں اور اپنی صحت کے بارے میں خود کو مسلسل اگاہ رکھیں یہ ممکن ہے کہ آپ اس ہفتے ای ٹی ایم سے نکم نکلوا سکتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ رکم یا آپ کے بٹوے سے گم ہو سکتی ہے اسی لئے ایسی ہر مسئیبت سے بچنے کے لئے آپ کو اپنے آپ سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے ورنہ ان معاملات میں آپ کی احتیاط کا فقدان آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو اکثر خاندانی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہوئے دیکھا جاتا ہے لیکن یہ ہفتہ آپ کے لئے ایسا کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ اس دوران کسی بھی قیمت پر آپ دھر کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں سے جان نہیں چھڑا پائیں گے جس کی وجہ سے آپ پریشانی میں پڑ سکتے ہیں سنگل لوگ اس وقت کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے اپنے دلی خیالات اپنے محبوب سے شیئر نہیں کر پائیں گے یہ نہ صرف ان کی طبیعت میں چرچڑاپن پیدا کرے گا بلکہ آپ اس موقع سے اچھا فائدہ اٹھانے سے بھی کاسر رہیں گے اس ہفتے میں دوسروں کے ساتھ سلوک اسی وقت مناسب رہے گا جب آپ ہر قسم کی صورتحال کو سمجھنے کا دعویٰ کریں ایسی صورتحال میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو کہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کے لئے خاموش رہنا ہی بہتر ہوگا کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ جب آپ زبردستی کچھ کہتے ہیں تو صورتحال بگڑ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ خود کو کسی پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہیں اگر آپ کسی مسابقتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں تو اپنی توانائی کو فضول کاموں میں ضائع کرنے سے گریز کریں اور اسے صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کے لئے استعمال کریں کیونکہ آپ کے سامنے کئی دوسرے کام آ سکتے ہیں جن میں آپ کو اپنا وقت اور توانائی ضائع کرنی پڑ سکتی ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے اس دواج زندگی کی بنیاد مضبوط نہیں ہے اس وجہ سے ہر چیز کے باوجود آپ اس ہفتے خود کو انتہائی تنہا محسوس کریں گے کینسر برج سرطان اس ہفتے اپنی صحت پر زیادہ انحسار نہ کریں اور اپنی صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں کیونکہ آپ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں قسمت خود پر بہت سست ہے اس لئے بہتر صحت کے لئے بھی اپنی کوششیں جاری رکھیں یہ ہفتہ ایسی چیزوں کی خریداری کے لئے فائدہ مند ہے جن کی مالی قدر میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے ایسی صورتحال میں آپ سونے کے زیورات مکان یا زمین میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں جس سے مستقبل میں اچھا منافع حاصل ہوگا اس ہفتے آپ خاندانی امن قائم رکھنے اور عراقین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لئے اضافی کوششیں کریں گے لیکن اس کے باوجود آپ کو عراقین کی ضروری ہمایات نہیں ملیں گی لہٰذا اس دوران آپ کو اس مسئلے کے بارے میں کسی تجربہ کار شخص سے بات کرنی چاہیے آپ اس ہفتے سمجھ سکتے ہیں کہ محبت ایک منفرد احساس ہے آپ اپنے محبوب کے قریب محسوس کریں گے اور اپنے جذبات بھی ان کے ساتھ شیئر کریں گے تاہم آگے بڑھنے سے پہلے وفاداری کو جاننے کی کوشش کریں اس دوران ستاروں کی مسلسل حرکت کی وجہ سے آپ کی قیادت اور انتظامی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اس کی وجہ سے آپ کے کام کی جگہ پر اپنی الگ شناخت اور عزت قائم کر سکیں گے اس کے علاوہ کام کی جگہ پر آپ کی کسی خاتون ساتھی سے ملاقات کا بھی امکان ہے اس ہفتے طلبہ کو محنت کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس دوران ان کی سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی ایسی صورت حال میں آپ کو کسی بھی طرح کی بری صحبت سے بچنا چاہیے جسے آپ کی توجہ بگڑتی ہے اور آنے والے امتحانات کی سخت تیاری میں خود کو پوری طرح مصروف رکھیں کیونکہ اس دوران آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ سکون محسوس کریں گے اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی بلکہ آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے کوئی اچھی خبر ملے گی جو آپ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لاسکتی ہے اس ہفتے آپ کی صحت کی حالت پہلے سے بہتر رہے گی اور اسی لئے آپ کو ان دلچسپ سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ضرورت ہے جو آپ کو سکون اور اتمنان بخشیتی ہیں اور اس وجہ سے آپ ذہنی تناؤں سے دور رہنے میں کامیاب رہیں گے اس ہفتے آپ کو اچانک مالی فائدہ اٹھانا پڑے گا اس سے آپ اپنی مالی حالت کو کافی حد تک مضبوط کر سکیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے گھر کے کسی فرد کی مالی مدد کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اس ہفتے آپ کے لئے معاشرے کے کئی بڑے ناموں سے ملاقات ہو سکتی ہے ایسے میں آپ کو بھی اس موقع سے مناسب فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لئے کوششیں کرنا ہوں گی کیونکہ یہ ملاقات آپ کو خاندان میں عزت اور وقار کے ساتھ ساتھ معاشرے میں عالی مقام حاصل کرنے میں مدد دے گی محبت کے ذائچے کے مطابق اس ہفتے آپ کے درمیان باہمی مفاہمت بہت اچھی رہے گی اور آپ ایک دوسرے کو اچھے تحائف بھی دیں گے آپ کہیں سہر یا لانگ ڈرائی پر بھی جا سکتے ہیں مجموعی طور پر یہ وقت آپ کی محبت کی زندگی کے لئے بہتر رہے گا اس پورے ہفتے آپ کو اپنے عالی افسران اور عالی حکام کی طرف سے تعریف اور تعاون ملے گا اس کے علاوہ آپ کے دوروں سے بھی آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کے ذائچے میں بہت سے مبارک سیاروں کا اثر آپ کی دلچسپی میں نظر آ رہا ہے اس ہفتے آپ کی محبت کی زندگی آپ کے الجے ہوئے ذہن کی بنیادی وجہ ہوگی جو آپ کی تعلیم کو متاثر کرے گی ایسی حالت میں اپنی محبت اور علمی زندگی کے درمیان صحیح ہم اہنگی پیدا کریں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے ساری زندگی محبت کے لئے گزاری ہے آپ ہمیشہ اپنی توقعات پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوششیں کرتے نظر آتے ہیں اور اس ہفتے آپ کا رویہ آپ کی صحت کے لئے نقصان دے ثابت ہوگا کیونکہ اس دوران آپ کا من ماننی کا رویہ نہ صرف آپ کی صحت کے لئے مسائل پیدا کر دے گا بلکہ یہ آپ کی ذاتی زندگی کو بھی تکلیف دے بنا سکتا ہے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس ہفتے آپ کو بڑا مالی معاشی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اسی لئے آپ کو کسی ایسے شخص پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جس نے ماضی میں آپ کو دھوکہ دیا ہو اس کے علاوہ چتنا ممکن ہو سکے اپنے پیسوں کے لیندین کے بارے میں زیادہ محتاط رہیں ورگوز کے نوجوانوں کو اس ہفتے اپنے سکول یا کالج میں کسی بھی پروجیکٹ کے لئے بزرگوں یا اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی ضرورت ہوگی اس لئے جب بھی وقت ملے ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں اس کے علاوہ انہیں اپنے منصوبے کے بارے میں اگاہ کریں اس ہفتے آپ کے خاندان کے افراد آپ کے عشق میں مداخلت کر سکتے ہیں آپ کے محبوب کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں اس سے نہ صرف آپ کے محبوب کو تکلیف ہوگی بلکہ آپ کے رشتوں میں دوریاں آنے کا بھی امکان ہے اسی لئے اپنے پریمی کے حوالے سے گھر والوں سے بحث کرنے سے گریز کریں ایسے اوقات ہوتے ہیں جب کوئی ہماری زندگی میں داخل ہو کر خلل کا احساس پیدا کر سکتا ہے جس سے کام پر ہماری توجہ متاثر ہوتی ہے اس دوران ہم کوئی بھی کام وقت پر مکمل نہیں کر پاتے جس کا براہ راست اثر کیریئر پر پڑتا ہے اس ہفتے آپ کو شروع سے اس پہلو کا خاص خیال رکھنا ہوگا اس ہفتے بہت سے طلبہ کو مطالعہ کے لئے پرسکون اور پرسکون جگہ تلاش کرنے کے لئے جدو جہد کرتے ہوئے دیکھا جائے گا کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ کے اردگیرد کسی وجہ سے بہت زیادہ شور ہو جس کی وجہ سے آپ خود کو مکمل طور پر توجہ مرکوز کرنے سے کاثر کر پائیں گے ایسی صورت حال میں آپ کسی دوست کے گھر یا کسی پرسکون جگہ پر پڑھنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اس ہفتے یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ کسی قسم کے سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ جاری اختلافات کو ختم کیا جا سکے لیکن شریک حیات کی اچانک نرازگی کی وجہ سے وہ منصوبہ برباد ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا موڈ بھی خراب ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کی اچھی صحت کی وجہ سے آپ کا خود اعتمادی پر اعتماد بڑھے گا آپ کی بہتر صحت کی وجہ سے آپ اپنے خاندان کے افراد کی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں گے ایسی صورتحال میں آپ کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ بقائدگی سے صحت بخش غزا کا استعمال کریں جبکہ تھنڈی چیزیں کھانے سے گریز کریں اس ہفتے یہ ممکن ہے کہ آپ کو کسی سابقہ سرمایہ کاری سے اچھی رقم مل جائے اس کے ساتھ آپ کو توقع سے زیادہ پیسہ ادا کرنا پڑے گا ایسے میں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا خرچ کرتے وقت ایک بار پھر سوچ لیں اس ہفتے آپ اپنی خاندان کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے خاندان کے افراد کی ضروریات کو ترجیح دیں گے ایسی صورتحال میں آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ آپ ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوں تاکہ وہ محسوس کریں کہ آپ واقعی ان کا خیال رکھتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے خود کو اور اپنے حالات کو کھول سکتے ہیں اس ہفتے آپ کو بہت سے ایسے مواقع ملیں گے جو آپ کی محبت کی زندگی کو مزید مضبوط بنا سکیں گے اس دوران اگر آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان پہلے کوئی جھگڑا تھا تو آپ اسے پوری طرح سمجھ کر ہر کر سکیں گے اور وہ لوگ جو کسی بھی قسم کے تخلیقی کام سے وابستا ہیں انہیں اس ہفتے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ اس دوران آپ اپنی قابلیت کے بارے میں کسی الجھن میں پڑ جائیں یہ آپ کے کیریئر کے بارے میں ادم تحفظ کو بھی ظاہر کرے گا اگر آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے اور نوکری کی خواہش ہے تو اس ہفتے کے دوران آپ کے علم اور محنت کی وجہ سے آپ کو سازگار نتائج ملیں گے اور معاشرے کے لوگ آپ کی تعریف کریں گے تاہم ایک ہی وقت میں آپ کو زندگی میں مزید چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اپنی آستینیں لپیٹنا ہوں گی لبراز کے کچھ شادی شدہ افراد کو اس ہفتے اپنے شریک حیات کے ساتھ گھومنے پھرنے کا موقع ملے گا جسے تعلقات میں نیا پن آئے گا اس دوران آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ کسی مذہبی مقام پر بھی جا سکتے ہیں اس ہفتے آپ کو معاشرے کے بہت سے بڑے ناموں سے رابطہ کرنے کے لیے اضافی کوششیں کرتے وقت اور توانائیاں لگاتے ہوئے دیکھا جائے گا لیکن اس دوران آپ کو سمجھنا ہوگا کہ سماجی اجتماع سے زیادہ آپ کے لیے اپنی صحت کو ترجیح دینا ضروری ہے اسی لیے اپنی توانائی کو بچاتے ہوئے اسے اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں آپ کی محنت اور لگن سے آپ کو ایسے مواقع ملیں گے کہ جن کی مدد سے آپ کچھ رقم کما سکتے ہیں بشرتے کہ آپ کو اپنے ڈیپازٹس کو کہیں آنکھ بند کر کے سرمایہ کاری کرنے کی بجائے روایتی طور پر ایک اچھی سکیم میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہوگی اس ہفتے آپ کا ذہن گھر میں کچھ تبدیلیاں کرنے کے لیے بیتاب رہے گا تاہم کوئی تبدیلی کرنے یا گھر سے متعلق کوئی فیصلہ لینے سے پہلے باقی لوگوں کی رائے اچھی طرح جان لیں بسورت دیگر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بیکار تنقید کا نشانہ بن سکتے ہیں محبت کے ذائچے کے مطابق یہ ہفتہ سکارپینز کے لوگوں کے لیے بہت اہم ثابت ہونے والا ہے کیونکہ آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ اچھے لمحات آئیں گے اور آپ اپنے پیارے کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکیں گے یہ ہفتہ آپ کی پیشاورانہ زندگی میں بہت سے نئے چیلنجز لانے والا ہے یہ ممکن ہے کہ آپ کو حاصل کرنے کے لیے نئے اہداف دیے جائیں لہٰذا مشکل حالات سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے رابطوں کا استعمال کرنا پڑے گا یہ وقت انطلبہ کے لیے اچھا رہے گا جو انٹرنشپ کے لیے درخواست دے رہی ہیں تاہم اس کے لیے آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اپنے تمام دستاویزات پہلے سے جمع کریں اور اس کے بعد ہی کسی بھی چیز کے لیے درخواست دیں شادی شدہ لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا کیونکہ اس دوران آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہوئے اپنے شریکہ حیات کو خوش کرنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے یہ ویکنڈ آپ کی اس دواجی زندگی کے لیے سب سے زیادہ سازگار ہو سکتا ہے اس ہفتے کچھ اہم کاموں میں کامیابی کے باوجود آپ کی توانائی کی سطحہ گرے گی کیونکہ اس وقت آپ خود کو توانا نہیں رکھ پائیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ زمین یا جائدات سے متعلق کوئی معاملہ عدالت میں چل رہا تھا تو اس ہفتے آپ کے حق میں فیصلہ آنے کا امکان ہے اس تناظر میں تمام میمبران کسی زیارتگاہ پر جانے اور عبادت کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں اگر آپ اور آپ کا محبوب مختلف شہروں میں رہتے ہیں تو آپ اس ہفتے سوشل سائٹس کے ذریعے باتچیت کریں گے اس دوران آپ ایک دوسرے کو یاد کریں گے اور کبھی کبھی تنہا محسوس کر سکتے ہیں سیجیٹیرینز کے وہ لوگ جو سرکاری ملازمتوں سے وابستہ ہیں اس ہفتے ترقی یا تنخواہ میں اضافے کے ساتھ مطلوبہ تبادلے کا امکان ہے ایسی حالت میں آپ نے مقاسد کی طرف بڑھنے کے لئے خود کو متحرک کرتے رہے اگر آپ کسی غیر ملکی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو سیاروں کی منفی پوزیشن کی وجہ سے زیادہ انتظار کرنا پڑے گا اس دوران آپ اپنی کوششیں کرنے میں زیادہ چوکس دکھائی دیں گے اس ہفتے آپ کو ازدواج زندگی سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ساتھی پر دباؤ ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے ورنہ آپ کی خود غرزی سے پیدا ہونے والے منفی جذبات سے انہیں پریشانی ہو سکتی ہے لہٰذا آپ کو ایک لفظ کہنے سے پہلے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ آپ کی شادی شدہ زندگی کو متاثر کر سکتا ہے اس ہفتے صحت کے نکتہ نظر سے تمام حالات آپ کے حق میں ہوں گے اور آپ اچھی اور صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہونے میں خوش ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اس پوڈی ایکس سائنس کے بزرگ گھٹنوں اور ہاتھوں سے متعلق مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس ہفتے آپ کے تمام غیر حقیقت پسندان یا پرخطر منصوبے آپ کی مالی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں لہٰذا کسی بھی ایسی چیزوں سے بچیں جس کی وجہ سے آپ خود پر بھی کسی بڑی مسئبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں آپ اکثر جذبات میں بہہ کر بہت سے فیصلے کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مستقبل میں بہت سے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے لیکن اس ہفتے آپ کو دوسروں خاص طور پر خاندان کے افراد سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت جلدبازی نہیں کرنی چاہیے ورنہ اس بار بھی آپ خود کو کسی بڑی مشکل میں ڈال دیں گے محبت کے ذائچے کے مطابق یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ثابت ہونے والا ہے کیونکہ آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ اچھے لمحات آئیں گے اور آپ اپنے پیارے کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکیں گے آپ کے سیارے میں بہت سے فائدہ مند سیاروں کا ہونا آپ کے دشمنوں کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ اس دوران وہ متحرک رہیں گے لیکن آپ ایک قدم آگے رہیں گے اور انہیں ہر وقت شکست دیں گے اس ہفتے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کے لیے مسلسل کوششیں کرنا ہوں گی اس کے لیے آپ انٹرنیٹ کی مدد بھی لے سکتے ہیں تاہم اس دوران سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں ورنہ آپ اپنا بہت سا وقت بھی ضائع کر سکتے ہیں اس ہفتے آپ اپنی شادی شدہ زندگی کی حقیقت کا مزہ چکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ دن آپ کی شادی شدہ زندگی کے سب سے خاص دنوں میں سے ایک ثابت ہوں گے اور اس دوران آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ خوشگوار لمحات گزارتے ہوئے نظر آئیں گے ایکویریس برجے دل اس ہفتے آپ کو صحت کے حوالے سے کسی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اسی لیے ورزش کو اپنائیں بقائدگی سے ورزش کریں اور اچھی صحت سے لطف اندوز ہوں کیونکہ صحت کے لیے آپ کی چوکس اور مناسب روٹین آپ کی ماضی کی بہت سی پریشانیوں پر قابو پا سکتی ہے اس ہفتے اگر آپ اپنی مالی حالت کو مضبوط بنانے کے لیے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کامیابیوں کا راز یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے صرف ان لوگوں کے مشوروں کے بعد لگائیں جو آپ سے زیادہ پڑے لکھے اور تجربہ کار ہیں تب ہی آپ اپنی دولت کو محفوظ رکھتے ہوئے منافع کما سکیں گے آپ کا غیر صحت مند طرز زندگی گھر والوں کے درمیان بحث کا موضوع بن سکتا ہے اسے خاندانی ماحول میں تناؤ پیدا ہوگا اسی لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس عادت میں ضروری تبدیلیاں لائیں اور اپنی جسمانی صفائی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں اگر آپ اس ہفتے کسی دوست کو پرپوز کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ایسا کرنا آپ کے لئے نقصان دے ہوگا کیونکہ اس سے نہ صرف آپ دونوں کے تعلقات خراب ہوں گے بلکہ آپ ایک اچھے دوست کو بھی کھو سکتے ہیں یہ ہفتہ کوئی نیا کام شروع کرنے یا کسی اور جگہ سرمایہ کاری کرنے کے لئے سازگار امکانات دکھا رہا ہے ایسی صورتحال میں اگر آپ اس دوران سرمایہ کاری کرنا شروع کرتے ہیں یا کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا منافع کمانا ممکن ہے آپ کو اپنے شریک حیات کے ماضی کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ازدواجی زندگی پر خدشات کے بادل منڈلا سکتے ہیں یہ آپ دونوں میں اعتماد کی کمی کو بھی ظاہر کرے گا پائیسیز برجہ ہوت اس ہفتے آپ اپنے دوستوں اور قریبی دوستوں کے ساتھ کسی خوبصورت جگہ کی سیر کر سکتے ہیں لیکن اس عرصے کے دوران آپ کو کسی بھی سفر میں زیادہ کھانے سے گریز کرنا ہوگا ورنہ آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے اس ہفتے مالی معاملات کے حوالے سے آپ کو رفتار برقرار رکھنے کے لئے کم محنت کے بعد بھی اچھا منافع ملے گا کیونکہ اس دوران سیاروں کی پوزیشن بتاتی ہے کہ آپ کے غیر متوقع اخراجات بہت کم رہیں گے جسے آپ کو اپنی دولت کو کافی حد تک زخیرہ کرنے میں مدد ملے گی اس ہفتے آپ کو خاندان میں کسی قسم کی بحث میں پڑھنے سے گریز کرنا پڑے گا کیونکہ ایسا کرنے سے دوسروں کے سامنے آپ کا امیج خراب ہو سکتا ہے اسی لئے اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اسے باتچیت کے ذریعے پر امن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں اس ہفتے آپ کا عزیز آپ کو آپ کے عشق کی حقیقت سے آشنا کر سکتا ہے جبکہ کئی تلخ کلامی بھی کر سکتا ہے تو اس پورے ہفتے آپ کا موڑ خراب رہے گا تاہم اس وقت کسی بھی ناقابل اعتماد شخص کے سامنے اپنے ذہن میں مخمسے رکھنے سے گریز کریں ورنہ یہ آپ کے عاشق کو تکلیف دے سکتا ہے یہ ہفتہ کوئی نیا کام شروع کرنے یا کسی اور جگہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے سازگار امکانات دکھا رہا ہے ایسی صورتحال میں اگر آپ اس دوران سرمایہ کاری کرنا شروع کرتے ہیں یا کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا منافع کمانا ممکن ہے اس ہفتے ہاسٹلز یا بورڈنگ سکولوں میں رہنے والے طلبہ کو کچھ خاص توجہ کے ساتھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ تب ہی آپ کو اچھے نتائج ملیں گے دوسری طرف اگر آپ بیرون ملک جانے کے بارے میں سوچنے والے طلبہ کی بات کریں تو انہیں بھی میڈل پارٹ کے بعد کسی قریب بھی رشتے دار سے غیر ملکی کالیج یا سکول میں داخلے کی خوشخبری مل سکتی ہے اپنی شادی شدہ زندگی اور اس کے تنازیات کے بارے میں افواہیں پھیلانا ہمیشہ دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوتا اس کی بجائے آپ کو اپنے ساتھی سے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے ایسی صورتحال میں آپ کو اپنی شادی شدہ زندگی میں اس طرح کے قوائد کو لاغو کرنے کے لیے اسے بھی سمجھنا ہوگا